بعض اوقات اپنے کیے کا نتیجہ دیکھتا ہے ایک مچھرہ تھا مچھری پکڑ رہا تھا اس میں ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آگئی ایک بدماش دور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے دیکھا اتنی بڑی مچھلی بڑا حیران ہوا تاجب ہوا اس کے پاس گیا اور دھونس دے کر کہا کہ یہ مجھے دے دے اس نے کہا بڑی محنت سے کمائی ہے اور آج بیچوں گا اپنے بچوں کے لئے کچھ روزی کماؤں گا تم خرید لو کاش شرافت سے مجھے دے دے میں کہہ رہا ہوں اور اس سے چھین کر وہ چلتا بنا مظلور آدمی تھا وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا مظلوم آدمی نے دوبارہ محنت شروع کر دی اس کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ مچھلی کو لے کے جا رہا تھا جب مچھلی تازہ تازہ سمندر سے نکلتی ہے یا دریا سے نکلتی ہے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے اس تڑپ کے دوران اس مچھلی نے اس بدماش کے انگوٹھے پہ کٹ لیا اب وہ بائٹ جو تھا وہ زخم بن گیا اب ڈاکٹر کے باز گیا ڈاکٹر نے دیکھا کہا یہ تو بہت زیادہ خراب ہو گیا زخم یہ انگوٹھا کٹنا پڑے گا کہا ٹھیک ہے کٹ دو ڈاکٹر نے کہا برنا ہاتھ خراب ہو جائے وہ انگوٹھا کٹ گیا اب وہ زخم پھر بھی صحیح نہ ہو پھر تکلیف تڑپ رہا ہے اب ڈاکٹر کے باز گیا بھائی یہ انگوٹھا کٹ گیا اب بھی صحیح نہیں ہو رہا کہا زخم تو برابر چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے ایک کام کرو ہاتھ کٹ دو پنجہ کٹ دو ورنہ یہ اور اوپر چڑ جائے اب مرتا کیا نہ کرتا یہ ہاتھ بھی کٹوا دیا پنجہ کٹوا دیا لیکن پھر وہی تکلیف تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لی یہاں تک کہ مزید اوپر کلائیوں پہ وہ درد بڑھنے لگا ڈاکٹر کے باز گیا بھائی زخم بھی ختم نہیں ہو رہا اور یہ درد بھی نہیں جا رہا ڈاکٹر نے کہا یہ اوپر کونی پہ جا رہا ہے تم کونی دکھات کٹوا دو ورنہ یہ تمہارا مزید زخم خراب ہو جائے گا اوپر چڑ جائے گا اس نے اوپر کونی دکھات کٹوا دیا لیکن وہی درد جا نہیں رہا یہاں تک کہ بازو اس کو پورا کٹ کٹنا پڑ گیا اس دوران اس کو کوئی شخص مل گیا اللہ والا تھا اس نے کہا تو کچھ یاد کر کہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کی بدعا کا نتیجہ ہے جا اور اس سے معافی مانگ ورنہ جیسا تو نے کیا ہے تو ایسا ہی بھر رہا ہے تو اب وہ پورے شہر میں اس کو تلاش کرے یہاں تک کہ وہ مشہرہ اس کو مل گیا وہ اس کے پاس جا کے اس کے خدموں میں گر گیا اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو مجھ سے غلط ہی ہو گئی بھول ہو گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس بھلے مانس نے اسے معاف کر دیا اور بابلہ ختم ہو گیا لیکن اس نے آخر میں جاتے ہوئے ایک بات پوچھی کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات کوئی دعا کی تھی میرے بارے میں تو اس مشہرے نے کہا کہ میں نے کوئی بدعا تو نہیں دی تھی البتہ میرے زبان سے یہ جملے ادا ہو گئے تھے نکل گئے تھے کہ اللہ آج اس شخص نے جس طرح اپنا قاور مجھے دکھایا ہے اپنا زور مجھے دکھایا ہے اے مولا تو اسے اپنی طاقت دکھا بس میرے مو سے یہ نکلا تھا اللہ نے تجھے طاقت دکھائی ہے اور پھر خیر اس نے وہاں معاف کیا یا اللہ کی رحمت سے اس کا یہ زخم صحیح ہو گیا مسلمان بھائیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ایسے کئی واقعات ہوں گے آج کسی نے اپنے ماباپ کے ساتھ برا کیا کل اس کے ماباپ کے ساتھ برا ہوتا ہے